پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکہ ہے ایف ایٹی ایف یعنی فائننشل ایکشن ٹاکس فورس نے پاکستان کو بلیک لسٹڈ کر دیا ہے ایف ایٹی ایف کی جو ایشیا پیسٹک یونٹ ہے جس کو ایشیا پیسٹک بورڈ کہتے ہیں اے ایف بی اس بورڈ نے اپنی ایک بہت ہی اہم بیٹھک میں پاکستان کو بلیک لسٹڈ کر دیا یعنی کہ وہ دیش جو آتنکوادی خلاف دنیا کی لڑائی میں ساتھ نہیں دے رہا ہے آتنکوادیوں کو پناہ دے رہا ہے آتنکوادیوں کی فنڈنگ کر رہا ہے آتنکوادیوں کو اپنے ہاں پال پوس رہا ہے اور آتنکوادی سنگٹنوں کے خلاف کاروائی کرنے کے اپنے سارے وعدے پر وہ مکر رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ دنیا مل کر کے آتنکوادی خلاف جو لڑائی لڑ رہی ہے اس لڑائی پر نظر رکھنے کے لئے ایف ایٹی ایف ایک ایسی سنستہ ہے جو ریٹنگ کرتی ہے یعنی اس کی ریٹنگ کے آدھار پر ہی آپ کو دنیا کے تمام منچوں پر جا کر کے ادھگار ملتا ہے کہ آپ وہاں سے پیسہ لے سکتے ہیں آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں آپ وہاں سے قرض لے سکتے ہیں ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف یا باقی جو بھی سنستہیں ہیں اگر ان سنستہوں سے آپ کو آردھک مدد چاہیے تو آپ کو ایف ایٹی ایف کی ریٹنگ دکھانی پڑتی ہے پاکستان گری لسٹ میں بہت لمبے سمسے تھا یعنی کہ اس پر سندہ تھا اور سندہ کے دارے میں پاکستان تھا تبھی امریکہ نے کہا تھا کہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گری لسٹ سے باہر آئے اگر باہر آتا ہے تو امریکہ مدد کرے گا ہی لیکن دنیا کے باقی دیشوں کو بھی بولے گا پاکستان کو مدد کرنے کو کیونکہ پاکستان کی مالی حالت خراب ہے پاکستان جیسے دیش کو ٹھیک رہنے کے لیے وہاں کے جنتہ ٹھیک سے اپنا جیون جی سکے سرکار اپنی گاڑی چلا پائے دیش اپنے پیروں پر چل پائے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو آرثک مدد دی جائے اور اس آرثک مدد کے لیے پاکستان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گری لسٹ سے باہر آ جائے گری لسٹ یعنی سندے کا دار آتنکواتی خلاف لڑائی میں ساتھ نہ دینے کی بات اور پاکستان گری لسٹ سے نیچے کھسا کر کے بلیک لسٹیڈ ہو گیا ہے اب وہ کالی سوچی میں ہے بیسہ دیش جو آتنکواتی خلاف دنیا کی لڑائی میں شریک نہیں ہے آتنکواتی خلاف ویسے جب گری لسٹ میں پاکستان آ گیا تھا اور اس پر دنیا کی طرف دباؤ بڑھنے لگا تھا تب پاکستان نے اسی سال جون جولائی میں کچھ کاروائیاں کی تھیں خاص کر کے لشکر تیبات سے جڑے ہوئے سنگٹھنوں کے خلاف اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا کہا یہ گیا کہ یہ سب آتنکواتی ہیں لیکن تب بھی بھارت نے کہا تھا کہ پاکستان کے جتنی بھی کاروائی ہے یہ مج خانہ پورتی ہے دکھاوے کی ہے فریب ہے یہ دنیا کی آنک میں دھول جھوکنے جیسا ہے پاکستان کی منشوہ آتنکوات کے خلاف لرنے کی ہے ہی نہیں دنیا کے ساتھ جو وعدہ کر رہا ہے اس وعدے کو وہ پورا کرنے کے سطح میں نہیں ہے وہ من سے دنیا کے ساتھ نہیں ہے کیول اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو مدد چاہیے پیسے کی درکار ہے اور اس مدد کے بغیر اس قرض کے بغیر سہائتہ کے بغیر پاکستان کی گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی اسی لیے وہ آپا دھاپی میں اس طرح کی چھاپے ماریاں کر رہا ہے کچھ گرفتاریاں دکھا رہا ہے اور کاغذی کھانا پورتی کر رہا ہے حالی میں پاکستان کی آدھانی اسلام آباد گئی تھی آئی ایم ایف کی ریپریزنٹریٹیو ٹیریزا سانچیج اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اگر جو سینکشنڈ لون ہے چاہیے تو گریلیس سے اس کو باہر آنا پڑے گا اس کو اپنی ایمیج ٹھیک کرنی پڑے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ گریلیس سے بلیک لسٹڈ ہو جانے کے بعد پاکستان کے لیے جتنے بھی لون سینکشنڈ تھے وہ رک گئے یعنی کہ جن کے سکرتی ہو گئی تھی وہ بھی اب کرزے یا مدد پاکستان کو نہیں پہنچے گی اس البتہ جن کرزوں کے لیے اور جس مدد کے لیے پاکستان ابھی تک آویدن دے چکا تھا اس کو امید تھی کہ یہ سارے آویدن مان لیے جائیں گے منظور ہو جائیں گے اور اس کو آگے بھی مدد ملے گی ان پر بھی پانی پھڑ گیا ہے ان کو بھی آپ مانی کہ تھنڈے بستے میں چلے گئے اب وہ ہاشوے پر ہیں دھول پھاکیں گے تو پاکستان کی جتنی بھی امیدیں تھیں حالیہ اور آنے والے دنوں میں ان دونوں امیدوں پر پانی پھڑ گیا ہے اب پاکستان کی جو مالی حالت ہے اس مالی حالت کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کیونکہ پاکستان دنیا کے ویسے ملکوں میں آ گیا ہے جو اپنے بوتے کچھ دنوں تک بھی اپنے دیش کو نہیں چلا سکتا ہے اور عمران خان کے سب سے بڑی مجبوری یہی ہے عمران خان نے حالی میں کئی بیٹھ کے کی کچھ انہوں نے وہاں کے آئی ایس آفسرز کے ساتھ کی کچھ منتریوں کے ساتھ کی کچھ انویسٹرز کے ساتھ کی کچھ انڈسلسٹ کے ساتھ کی اور ان تمام میٹنگ میں وہ کہتے رہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ سوج نہیں رہا ہے اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کا سجھاؤ کچھ ایسا آتا ہے کہ میں ملک کو صحیح راستے پر لے کر چلا جاؤں تو آپ لوگ سجھائیے نہیں تو کفایت سے دیش کو چلانا سیکھئے اگر ہم نے خرچے اس طرح سے بڑھائے بھرشتوچار کو بڑھائے رکھا اور کہیں سے بھی دیش کے پیسے میں دیش کے خزانے میں پیسہ نہیں آتا ہے ہمارے پاس روینو نہیں آتا ہے ہمارے ایکسپینسس جو ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن جو کرز ہم نے لے رکھے ہیں ان کا بیاز بھی ہم کو بہت زیادہ دینا پڑتا ہے اور اس بیاز کو دینے میں ہم جتنا گھر کے بیتر سے جمع کر پاتے ہیں وہ چلا جاتا ہے اس لیے ہم صرف کرزدار بچ گئے ہیں بیاز میں اپنا جو پیسہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے کرجہ جس کا تسرہ جاتا ہے اور پھر دیش کو چلانے کے لیے اور کرزیں لینے پڑتے ہیں ایسی حالت میں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور پاکستان کی اس سال کی دوہزر اٹھارہ انیس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت ہی بہت ہی خراب ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ایک ایسا اشارہ دیتی ہے کہ پاکستان ایک اپائیس دیش کے طور پر کھڑا ہو رہا ہے وہاں کا جو اگریکلچرل گروتھ ریٹ ہے وہ ایک فیسدی سے نیچے ہے انڈسٹرل گروتھ ریٹ جتنی امید تھی اس کا ایک تہائی ہے سرویس سیکٹر کا حال بھی وہاں ویسا ہی ہے انڈسٹرل سیکٹر میں بھی ویسا ہی ہے پڑشن ہو نہیں رہا ہے بازار میں مانگیں کم ہو گئیں ہیں تو پاکستان کا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کا ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ویدیشی مدرہ نہیں آتی ہے تو آپ کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایکسپورٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی دیش کی مالی حالت کے درست ہونے کے لیے پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے حالت میں ابھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ستی کو بہتر کر پائیں تو پھر دوسرا ہی راستہ بستا ہے کہ دنیا کے دیش آپ کی مدد کریں اور آئی ایم ایف ورل بنگ جیسیسنس تھائیں آپ کی سہایتہ کے لیے آگے آئیں اور اس کے لیے ایک شرط دنیا نے رکھی ہے آتنگوات خلاف لڑائی میں شامل ہونا پاکستان کے سامنے یہ شرط بہت کڑی رہی ہے اس سال جو ایشیا پیسپک بورڈ ہے اس نے کہا تھا کہ دوہزار انیس جنوری میں جو سیما تائے کی گئی تھی اور اس سیما کے تحت پاکستان کو جو کرنا تھا پاکستان نے اس کو تو چھوڑیا کیا ہی نہیں مائی تک وہ ایکسٹینڈڈ جو ٹائم پیریر تھا میں دوہزار انیس تک اس سمیہ تک بھی اس کو جو کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا کل ملا کر کے جو چالیس شرطیں تھیں اس کے لیے ان چالیس شرطوں میں سے بتیس شرطوں پر پاکستان کھڑا نہیں اترا یعنی ایک طریقے سے آتنگوات کے خلاف لڑائی میں پاکستان نے دنیا کے ساتھ کیے گئے وائدے کے ساتھ دگا بازی کی ہے اس نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کی ہے یہ پاکستان کا ایسا فریب ہے جو پاکستان کے اوپر ہی بھاری پرنے والا ہے پاکستان آج کی تاریخ میں بلیک لسٹڈ ہے اکٹوبر میں جب ایف ایٹی ایف کی بیٹھک ہوگی تو یہ جو بلیک لسٹڈ پاکستان ہے وہ ایف ایٹی ایف کی بیٹھک میں بھی بلیک لسٹڈ کر دیا جائے گا اس کی اوپ چارکتہ پوری ہو جائے گی پھر دنیا کے تمام دروازے پاکستان کی خاطر جو مدد والے ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور ان دروازوں کا بند ہونا پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی پھر پاکستان اپنے پیروں پر اپنے بوتے اپنے آپ کو چلا پانے کی حالت میں ہوگا یا نہیں یہ دنیا بھی جانتی ہے پاکستان بھی جانتا ہے اب اس طرح کے دیش کے لیے پاکستان جیسے دیش کے لیے عمران خان کو چلا پانا ابھی تک کی سب سے بڑی چنوٹی ہوگی سسکرائب کر لیجے ہمارا یوٹیوب چینل دفرنٹ اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور لیجے موسیقی